سٹیلائٹ تصویروں سے چین کی نئی سازشوں کا خلاصہ ہوا ہے بھارت سے تیرہ سو کلومیٹر دور چین نے اپنا ایک رہ سمائی علاقہ بنایا ہے جس کا نام ہے ایریا ففٹی ون شنزیان کے لوپ نور میں سیکرٹ ائر بیس کو تیزی سے یہ وکسٹ کر رہا ہے بھارت کے لہ ائر بیس سے اس کی دوری تیرہ سو کلومیٹر ہے جہاں پر یہ ائر بیس بنایا جا رہا ہے چائنہ سے ویسے تو خبر چھنکر آتی نہیں سامنے وہاں پر میڈیا پر سٹیٹ کا کنٹرول ہے سی سی پی جو وہاں کی پارٹی ہے وہ پورا سٹیٹ اون میڈیا ہے وہاں سے خبر زیادہ نکل کر آتے نہیں گوگل وہاں چلتا نہیں سوشل میڈیا کی سائٹس وہاں چلتی نہیں چائنہ سب کچھ اپنا وہاں پر چلاتا ہے اور اس کا سنسر بہت زیادہ خبروں کو سنسر کرتا ہے لیکن اس کے باوجود آج کل سیٹلائٹ سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ چائنہ کی سازشوں کی پول کھول رہی ہیں چائنہ کی سازشیں چاہے وہ بورڈر کے نزدیک ہو یا بورڈر سے تھوڑا دور وہ بتا رہی ہیں کہ کیسے چائنہ لگاتار ایسی سازشیں کر رہا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کر سکے آئیے آپ کو چین کی چار سو پچاسی دنوالی سازش بتاتے ہیں چین کی چار سو پچاسی دنوالی سازش کیا ہے آپ یہ سمجھئے فروری دوہزار بیس میں آپ کو پورا ایریا خالی دکھتا ہے ہم وہ تصویر آپ کو دکھائیں گے جہاں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے فروری دوہزار بیس میں دیکھیں تو پورا ایریا خالی دیکھے گا اور اٹھائیس جون دوہزار اکیس کو آئے تو کیسے وہاں پر انسٹالیشنز دکھنے لگتے ہیں اب یہ دیکھیں فروری دوہزار بیس کی اسی سیٹلائٹ کی تصویر ہے آپ کو یہاں کچھ بھی یہاں انفرسٹرکچر دیکھ رہا ہے کوئی یہاں پر آپ کو کیا کوئی بیلڈنگ دیکھ رہی ہے نہیں یہ بلکل علاقہ خالی دیکھ رہا ہے بس ایک یہ یہاں پر ایک انسٹالیشنز دیکھ رہا ہے آپ یہ دیکھیں اٹھائیس جون دوہزار اکیس سیٹلائٹ تصویر میں جو نئے نرمال دیکھ رہے ہیں اب یہ پورا یہاں پر انفرسٹرکچر جو یہاں بیلڈ کر دیا ہے بڑی بڑی امارتیں ہیلی پیڈ یہاں پر آپ دیکھیں بڑے بڑے یہاں پر اسلحے رکھنے کے لیے یہاں پر چائنا نے جو چیزیں بنائی ہیں جو یہاں پر امارتیں بنائی ہیں یہ بتاتا ہے کہ کیسے چائنا سادشوں میں لگا ہوا ہے اب پھر سے اس کو اور دھیان سے آپ کو دکھاتے ہیں پوائنٹس کے ذریعے بارہ سے زیادہ پوائنٹس یہاں پر آپ کو دکھائیں گے جہاں نئی بلڈنگ کا نرمال جاری ہے اب آپ یہاں سے شروع کریے 1, 2, 3, 4 ایسا کرتے کرتے چائنا نے پورا یہاں پر بنایا ہوا ہے ہوای کشیتر کا ایک لمبا رنوے ہے 2020 میں انترکش ویمان کو اتارنے کے لیے یہ اس کا استعمال کیا گیا تھا یہ پورا انترکش یہاں پر ویمان اتارنے کے لیے ایک بہت بڑا رنوے یہاں پر چائنا نے بنایا ہے اور یہ بھارت کے خلاف استعمال ہو کر سکتے ہیں امریکی سینہ کا X37B دیکھیں classified research کے لیے استعمال کیا جانے والا چھوٹا انترکش ویمان یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیسے انترکش امریکی سینہ کا X37B یہاں پر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کیسے یہ secret areas ہوتے ہیں کیسے یہاں پر چیزیں سامنے نکل کر آتی ہیں classified research کے لیے استعمال کیا جانے والا یہ چھوٹا انترکش ویمان ہے جس کو ہم دکھا رہے ہیں یہ امریکہ کا ہے یہ چائنا کا نہیں ہے چائنا کا جو آپ کو دکھا رہے تھے وہ کیسے وہاں built up کر رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے سنجھے سار دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اگلی وار جو ہوگی وہ اب سپیس وار ہوگی اور چائنا اور امریکہ دونوں اس کے لیے بہت زبردست تیاریا کر رہے ہیں تو یہ area 51 کو ہم کیا اسی حساب سے دیکھیں بلکل گورو جو آپ کا کہنا ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ آج جو لڑائی ہے ایک تو جمین کی لڑائی ہے لیکن جو کچھ علاقے ایسے ہیں کہہ سے کہ سائبر ہے اسپیس ہے اور سمدر ہے جہاں پر کی جو نیوٹرل علاقے ہیں common علاقے ہیں وہاں پر جس آدمی نے پروت تو استعبت کر لیا وہ ہی دنیا پر رول کرتا ہے اگر ہم دیکھیں پہلے جو فلوسفی چلتی تھی جو سمدر پر رول کرتا ہے وہ دنیا پر رول کرتا ہے آج جو فلوسفی چینج ہو رہی ہے آج جو سپیس پر رول کرے گا وہ دنیا پر رول کرے گا کیونکہ وہ ایک common area ہے کسی کا personal نہیں ہے آج اسی لیے اس rates میں لگے ہوئے ہیں لوگ اور اس کے لئے جرد ہے بہت high level کی technology اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی علاقے سے کہیں پر بھی نظر رکھ سکتے ہو اس علاقے کو engage کر سکتے ہو کل کو missile launch کرنی ہے تو وہاں پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو ایک multiple استعمال ہے اس technology کا اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار